بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیر رکھے ہوں گے میرا نام محمد رزوان صادی ہے جیسا کہ میں آپ لوگوں کو اپنے فارم کی بہت سی ویڈیوز دکھا چکا ہوں اور آج بھی میں آپ لوگوں کو ایک اہم معلومات دینے والا ہوں یہ دیکھیں جی آپ لوگ میرا فارم تو ہمیشہ ویزٹ کیا کرتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بے شمار ویڈیوز میں یہ دکھا چکا ہوں اور میں آپ لوگوں کو اس بات کی گرنٹی دیتا چلوں میں آپ لوگوں کو جو بھی معلومات دوں گا وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ہوا کرے گی اب جیسے کہ آپ لوگ میری پرانے ویڈیوز میں میرے فارم کا اندر کا سین اور اندر کی بکریں وغیرہ سب دیکھ چکے ہیں اسی طرح آپ ہمیشہ اگر میری بکریں بڑھیں گی تو بھی آپ دیکھتے رہیں گے اگر کم ہوں گی تو بھی آپ دیکھتے رہیں گے اگر بک جائیں گی تو بھی آپ دیکھتے رہیں گے اگر کچھ بھی ہوگی اللہ تعالی خیر کرے تو انشاءاللہ وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہوگا آج میں میں آپ لوگوں کو یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے جو بکریں ہیں یہ الحمدللہ یہ کافیہ تک پرانگنٹ ہیں ان میں سے اور الحمدللہ اب یہ بچے دینے بھی شروع کر دیا ہیں انہوں نے بکروں نے الحمدللہ ہمارے چھ سات بکریں اب بھی وہ وہ بچے دے چکی ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ میری اس بکر کے ساتھ دیکھیں کتنا پیار ہیں اچھا دودھ دیا کرتی ہے یہ دیکھیں اور میں آپ لوگوں کا اپنے بچوں کا بھی وہ وزٹ کرواتا ہوں ہمارے جو نسل آ رہی ہے اب ماشاءاللہ دھوپ اچھی خاصی نکلی ہوئی ہے تو ابھی ہمارا ملازم بہر گیا ہے گھاس کاٹنے کے لئے وہ جیسے ہی اندر آتا ہے پھر ان سب کو دودھ پلائے گا یہ دیکھیں ہمارے بچے اس کے اندر سو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے جی ہمارے فارم کی یہ بگریں وغیرہ ہیں اور ان کے بچے وغیرہ ہیں الحمدللہ اس سال ہمارے پاس زیادہ تر نر یعنی بگرے پیدا ہو رہے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے ایک سپیشل پنجرہ بنوایا ہوئے ان کے لئے سپیشل یہ اس لئے بنوایا ہوا ہے تاکہ اس کے اندر محفوظ ہو کر وہ بیٹھے بھی رہیں اور اگر آپ لوگ اپنے بکروں کو اپنے چھوٹے بچوں کو دھوپ لگ منا چاہتے ہیں تو اس پنجرے کو دھوپ پر رکھ دیں دو بندے پکڑ کر تو اس کے اندر وہ سارے سارے بچے ڈال دیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر سے اچھے خاصے ان کو ہوا بھی لگتی رہتی ہے دھوپ بھی اچھی لگتی ہے صحیح سے لگتی ہے یہ جو مقصد ہے اس پنجرے کا وہ اصل میں یہ ہے کہ جی آپ جس جگہ پر موضوع سمجھیں بہتر سمجھیں اپنے بچوں کو بیٹھانا بکریوں کے بچوں کو بیٹھانا تو یہ پنجرہ وہیں رکھ دیں اور ساتھ میں اس کے اندر وہ سارے سارے بچے ڈال دیں تو یہ جو پنجرہ یہ بڑے احتیاطی ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو بھی چاہیے اگر چاہے آپ لوگ پروفیشنل ہیں فارمنگ کے حوالے سے بکری فارمنگ کے حوالے سے سپیشلی اور زیادہ مہنگ نہیں بنتے یہ جو درخان وغیرہ ہوتے ہیں دیاتوں میں تو یہ بہت ایزی اور سستے بن جاتے ہیں اور شاید شہروں میں یہ بہت مہنگے بنے تو جو بھی ہے گزارے لے کے در چیزیں ہم بنا لیتے ہیں بعض وقت ہم خود بھی بنا لیتے ہیں کیونکہ ہم جگاڑی بنتے ہیں جگاڑ لگا لیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں یہی تھا اور اگر آپ میرے چینل پڑھنا ہیں تو مجھے ضرور لائک کرنا اور ویڈیو کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور سبسکرائب بھی بیل آئیکون کے ساتھ کرنا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو میرے فارم سے آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچتی رہے دعا گو ہوں اللہ پاک سے اللہ پاک ہارے کے کام کو کاروبار کو سلامت رکھے اور انہیں دن دگنے رات چگنے ترقیان تا فرمائے اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہمارے کام کاروبار کی خیر کریں آمین یا رب رحمان